اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی تعلیف حضرت مولانا محمد جونس صاحب پالنپوری جل دویم صفحہ نمبر 251 تقبر کی مضمت رضائل وہ ناپاک باطنی اخلاق و عمال ہیں جن کو قرآن و سنت میں حرام قرار دیا گیا ہے ان کی یہاں فیرز دینا ناممکن ہے نامقصود چند مثالیں یہ ہیں سورت نحل آیت نمبر 23 ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ تقبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اور جسے اللہ پسند نہ کرے اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کہاں ہوگا چنانچہ ارشاد ہے علیس فی جہنم مسول للمتکبرین سورت زمر آیت نمبر 60 ترجمہ کیا ان متکبرین کا ٹکانہ جہنم میں نہیں ہے کیا ان متکبرین کا ٹکانہ جہنم میں نہیں ہے شافی محشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف صاف بتا دیا ہے لَا يَدْخُلُ الجَنَّتَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْ قَالُ ذَرَّاتٍ مِنْ قِبْرٍ مُسْلِمْ شَرِیفْ كِتَابُ الْاِمَانِ بَابُ الْتَحْرِيمُ الْقِبْرُ وَبِعَانَةِ جلت نمبر ایک صفحہ سیکس فائف ترجمہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تقبر ہو وہ جنت میں داقل نہیں ہوگا حدیث دوبارہ لَا يَدْخُلُ الجَنَّتَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ مِنْ قِبْرٍ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تقبر ہو وہ جنت میں داقل نہیں ہوگا ریا کاری کی شناخت ریا ایسا خطرناک باطنی رزیلہ ہے کہ وہ انسان کی بہتر سے بہتر عبادت کو تباہ کرتا بلکہ الٹا عذاب میں گرفتار کرا کے چھوڑتا ہے قرآن حقیم کا ارشاد ہے کہ فَوَعِلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ سورة مَعُونَ آیت نمبر چار تا سات ترجمہ بڑا عذاب ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھے ہیں جو ریا کاری کرتے ہیں رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریا کو چھوٹی قسم کا شرق قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اِنَّ اَخْوَ فَمَا اَخْافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَسْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَسْغَرُ یا رسول اللہ قَالَ أَرْيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ أَزَّوَجَلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذَا جَازَ الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ اِلْتُرَاؤُونَ فِي الدُّنِيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُوا عِندَهُمُ الْجَزَاءُ مُسْنَدْ اَحْمَدْ تِبْرَانِ بَحْكِ شُعَبُ الْإِمَانِ ترجمہ تمہارے متعلق جن چیزوں کا مجھے ڈر ہے ان میں سب سے زیادہ خوفناک چھوٹا شرک ہے صحابہ نے دریافت کیا چھوٹا شرک کیا ہے یا رسول اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریا قیامت کے دن جب اللہ عز و عجل اپنے بندوں کو ان کے کاموں کا سواب عطا فرمائے گا تو دکھاوے کے لیے کام کرنے والوں سے فرما دے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں کام کرتے تھے اور دیکھو ان سے تمہیں سواب ملتا ہے کہ نہیں حافظ زین الدین عراقی رحمت اللہ لینے شرح احیاء العلوم میں کہا ہے کہ اس حدیث کے سب راوی سکا ہیں دیکھئے احیاء العلوم مع الشرح جلد نمبر تین صفحہ 254 جزاک اللہ اللہم صل على محمد وآل آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وآل آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید آمین 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 اے اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما آمین 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 استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آمین ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تعفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین ربنا ظلمنا من لدنك رحمتا إنك أنت الوهب آمین ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المياد آمین ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطعنا آمین ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ألا الذين من قبلنا آمین ربنا ولا تحملنا ما لا تأخذنا بيه واعف أن أغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمین ربنا اغفر لي ولبالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمین ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المياد آمین ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین اللهم اكفني بحلالك أن حرامك واغننا بفضلك عمن سباك آمین اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ودع الموت في بلد رسولك آمین اللهم أجرنا من النار آمین اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن آمین اللهم إني أعوذ بك من النار آمین اللهم إني أسعلك علما نافيا ورزقا طيما وعملا متقبل آمین آمین اللهم إني ألا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمین جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله آمین وزيد بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي آمین رب ceaseدني علما ربي زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم الله علا دینی ونفس وولدی وآہلی ومالی آمین بسم الله علا دینی ونفس وولدی وآہلی ومالی آمین یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین صل اللہ علیہ وآلی 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 بیتی اجمعین آمین جزاقاللہ تیرہ ایک سن دو ہزار سولہ اللہ اکبر